اہم خبر ہے پیر آف سیال شریف پیر حمد الدین سیالوی کے بیٹے قاسم سیالوی نے نظام الدین سیالوی سے سیاسی لا تعلقی کا اعلان کر دیا انہوں نے کہا کہ جو لوگ حکومتی کمیٹی سے ملاقات کرنے گئے ان کا درگاہ سے کوئی تعلق نہیں نظام الدین سیالوی کہتے ہیں درگاہ کسی فرد وائد کی نہیں پیر آف سیال شریف پیر حمد الدین سیالوی کے بیٹے قاسم سیالوی نے نظام الدین سیالوی سے سیاسی لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے نظام الدین سیالوی کی حکومتی کمیٹی سے ملاقات سے درگاہ سیال شریف میں ایک نئی بحث شڑ گئی پیر حمید الدین سیالوی کے بیٹے قاسم سیالوی نے نظام الدین سیالوی سے سیاسی لا تعلقی کا اعلان کر دیا ان کا کہنا ہے کہ جو لوگ حکومت کے ساتھ میٹنگ میں گئے ان کا درگاہ سے کوئی تعلق نہیں انہوں نے اپنے سیاسی مقاصد کو درگاہ پر مقدم رکھا جو لوگ درگاہ سیاسی شریف کی طرف سے مسترد شدہ اجلاس میں چلے گئے ہیں ابھی ان کا درگاہ سے کوئی تعلق نہیں اور شاید ان کے نزدیک دربار سیاسی شریف کے عزت اور ناموس رسالت کے معاملے سے نون لیگ کے عزت زیادہ اہمیت رکھتی ہو نظام الدین سیالوی نے تمام تر خبروں کی تردید کر دی انہوں نے کہا کہ میٹنگ کے حوالے سے سب کچھ پہلے سے تیہ تھا اس میں پیر سہت کی اجازت شامل تھی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ درگاہ کسی فرد واحد کی نہیں ہے ان کی بنائی کومیٹی جنب میں نے کیوں غلط بیانی کرنی تھی پہلی کیس تو یہ کہ میں اگر ان کے کہنے پر حصیفہ دے سکتا ہوں تو ان کی اتنی سی بات نہیں مان سکتا کہ میں وہاں نہ جاؤں اگر انہوں نے مجھے روکا ہوتا تو یقینل میں نہ جاتا لیکن انہوں نے نہیں روکا اور نہ ہی کوئی غلط بیانی اس میں ہوئی ہے اور باقی رئی جی کہ درگاہ سے کوئی تعلق نہیں یہ درگاہ کوئی ایسی فرد واحد کی ملکیت تو ہے نہیں یہ درگاہ تو پورے خاندان کی ہے نظام الدین چالوی کا کہنا تھا کہ وہ پیر حمید الدین چالوی سے ملاقات کریں گے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کریں گے اگر کوئی ناراضگی ہو تو اسے دور بھی کریں گے